کہ یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ مہنگائی کم کرنے اور معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئے حکومت کا معیشت سنبھالنے کا کوئی پلان نہیں تھا ان کی تیاری بلکل نہیں تھی بجٹ سے لگتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے ان کی اکمت عملی صرف کرپشن کیسز ختم کرنا ہے حکومت الیکشن کمیشن سے مل کر الیکشن میں دھان لے کی پلاننگ کر رہی ہے اوبرسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق لینے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں چیئمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مہنگائی کم کرنے اور معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئے چیئمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مہنگائی کم کرنے اور معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئے حکومت کا معیشت سنبھالنے کا کوئی پلان نہیں تھا بجٹ سے لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے چیمن تحریک انصاف کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا ان کی حکمت عملی صرف کرپشن کیسز خاتم کرنا ہے یہ ایک سال کا نہیں صرف ڈیر سے دو ماہ کا بجٹ ہے اس دوران یہ کیسز خاتم کریں گے الیکشن میں دھاندلی کا انتظام کریں گے حکومت الیکشن کمیشن سے مل کر الیکشن میں دھاندلی کی پلاننگ کر رہی ہے دو بہنے میں جو انہوں نے مہنگائی کی ہے ہمارے ساڑھے تیس سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی سو اس کا مطلب یہ کہ یہ جب آئے تھے ان کی کوئی تیاری نہیں تھے یہ سارے سلوگنز تھے مجھے لگتا ہے کہ ان کا زیادہ دیر ان کو پتہ ہے کہ ٹھہر نہیں سکتے یہ یہ ایک سال کا بجٹ نہیں ہے یہ بجٹ انہوں نے دیا ہے کوئی دو مہینے دو مہینے ان کے نکل جائیں جب تک کہ سارے اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں الیکشن کمیشن کو پوری طرح تیاری کر لیں الیکشن رگنگ کی اور پھر ہمارے اوپر سارے کیسز کر دیں اور کیسز کر دیا انہوں نے ایک سوال پر جیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت کو پتہ ہے اوبرسیز پاکستانیوں کے خلاف ہیں اس لیے انہوں نے اوبرسیز پاکستانیوں سے بوٹ کا حق لے لیا ہے اوبرسیز پاکستانیوں کے بوٹ کا حق لینے کے لئے سپریم کورٹ جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز باہر بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں باہر جا کے ان کو قدر ہوتی ہے ملکی اب ان کو ڈسنفریچائز کر رہے ہیں صرف اس لیے وہ تو کر رہے ہیں آپ کی پاس کیا پلان ہے وہ ہم تو عدالت پہ جا رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں دونوں پہ جا رہے ہیں امران خان کا مزید کہنا تھا ہمیں ان کی ساری گیم کا پتہ ہے انہیں الیکشن جیتنے کے لیے بڑی سطح پر دھاندلی کرنا پڑے گی اگلے الیکشن پر بھی سوال اٹھ جائیں گے عوام کو غصہ ہے ان کے لیے تو الیکشن مہم چلانا ہی مشکل ہے ہم دھاندلی کو کاؤنٹر کرنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں ہم نے تو یہ الیکشن لڑنا ہے ہم نے پوری طرح کوشش کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر الیکشن جیتے ان کو اس سطح کی دھاندلی کرنے پڑے گی کہ یہ ابھی سے ہی ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ اگلے الیکشن کروانا تو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے جو عوام کے اندر اس وقت جو غصہ ہے یہ ریجیم چینج کا پھر غصہ ہے کہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے پھر ان کے کرپشن کیسز ماخور ہیں پھر جو مہنگائی کا سمندر ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کیمپین کرنا مشکل ہوگا شہرمن پی جی آئی نے مزید کہا ہماری حکومت گئی تو مٹھایا بانٹنے کے بجائے عوام احتجاج کے لیے باہر نکلے ایسا کہاں ہو سکتا ہے